اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے اوپار شدید بمباری کرنا شروع کر دی ہے اور غزہ سے مقبوضہ علاقوں پر راکٹ حملے بھی داگے گئے ہیں اسرائیلی ذرائع نے کہا ہے کہ غزہ سے مقبوضہ علاقے اشکول پر راکٹ حملے ہوئے ہیں ائرپورٹس کے مطابق غزہ سے مقبوضہ علاقے اشکول کی سہونی کالونی پر راکٹ حملہ ہوا ہے جبکہ اسرائیل کے ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے بھی غزہ کی طرف راکٹ دا گئے ہیں یعنی دونوں طرف سے اب حملے ایکسچینج ہونا شروع ہو گئے ہیں اسرائیل نے جو غزہ کی پٹی ہے وہاں پر حماس کے ٹھکانوں کو ہٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اگر ہم بات کریں اسرائیلی حکومت کی تو اسرائیل کے وزیر جو کہ کل مسجد اقصہ کی بے حرمتی کی اور اسرائیلی عبادکاروں اور اسرائیلی فوجیوں نے حالیہ دنوں میں فلسطین کے مختلف علاقہ منجمولہ غرب اردن کے مختلف علاقوں اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصہ کو بارہا جاریت کا نشانہ بنایا ہے اس جاریت کے نتیجے میں اب تک بے شمار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ کئی زخمی بتایا جا رہے ہیں جبکہ چار سو سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر دیا گیا ہے ناظرین اقرامی ابھی آٹھ دن پورے نہیں ہوئے نتن یاہو کی گورنمنٹ کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات کس اور جا رہے ہیں اور حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ اب جو اسلامی جہادی تنظیم ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف کڑے سٹپ لینے کا فیصلہ کیا ہے تمام ترچیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ریٹس نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان تارک سلمہ نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی دشمن نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے اور یہ بات سیف القدس جنگ میں ثابت ہو چکی ہے کہ اسرائیلی حکومت صرف اور صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان تارک سلمہ نے کہا ہے کہ تحریک مزاخمت دشمن کے مقابلے میں اپنی مکمل امادگی کے ساتھ اپنی دفاعی فوجی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ تحریک مزاخمت نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کی جوابی کارمائیوں کے مقابلے میں اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم بھی نقام ہو گیا ہے ناظرین اگرامی آج جو اٹیکس کیے گئے ہیں غزا کی پٹی کے اوپر اور اسرائیل نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ حماس کے ٹھکانوں کو ہم نے نشانہ بنایا ہے جو جنگجو ہیں اسلامی اتحاد کے اسلامی تحریک کے ہم نے ان کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے اگر ہم بات کریں اشکول کی تو اشکول جو کہ اسرائیل کا علاقہ ہے اس کے اوپر بھی حماس نے راکٹ حملے کیے جس کے بعد اسرائیل دم دبا کے بھاگ گیا ہے سناٹا چھا گیا ہے اشکول کے علاقوں میں اور اسرائیل جو کہتا تھا کہ ہمارے آئرین ڈوم بڑے ہی خطرنات سسٹم ہے ہم اسرائیل والے دنیا کے کسی بھی مزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آج وہ بھی نکارہ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کی بربادی کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے